بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی میں یعنی پورے امارات کے اندر پیچھتر سالوں کی تاریخ میں بدترین بارش کے بعد سیلاوی صورتحال اس وقت رونوہ ہے ویڈیوز اعلانات مختلف اداروں کی بندش ہوم ورک کرنا مساجد سے اعلانات اور یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے ایسے سی جگہوں پہ پانی پہنچ چکا ہے کہ جس کا اس سے پہلے کسی نے تصوری نہ کیا ہو دبائی مال ایک مرتبہ پھر زریاب ہے اور دبائی کا ائرپورٹ تو پانی میں ایسا ڈوبہ ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ائرپورٹ کا رنوے کدھر ہے ٹیکسی کا راستہ کدھر ہے نتیجتا دبائی ائرپورٹ کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ اپنے فلائٹس متاثر کر چکے ہیں مطلب وہ انیبل ہیں کہ ان کو کنٹینیو کریں اور کوئی دبائی ائرپورٹ کی طرف نہ آئے یہ بھی انہوں نے اعلان کیا پھر فلائٹس ڈیلے ہو رہی تھی اور فلائٹ کو کینسل کیا گیا جو آ رہی تھی ان کو ڈائیورٹ کیا گیا تو کرتے کراتے ایک بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں کے رہنے والے لوگ ان کا جو ڈیٹا ہے اداد و شمار کرنے والے ادارے ان کا کہنا ہے کہ پیچھتر سالوں میں ایسی زیادہ بارش ہم نے نہیں دیکھی جو اس حد تک ہمیں نقصان پہنچا چکی ہے اور ایسی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ جو بلڈنگز ہیں رہائشی یونٹس ہیں دبائی کے اندر تو بالکونی ٹیرس سے انہوں نے ہوا کے پریشر نے چیزیں اٹھائیں اور وہ ایسے وہ زمین پہ بھینک دیں یعنی کہ اڑا کے لے گی جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انسان کا بچہ جو ہے وہ شاپر کو اٹھاتا ہے تو ایک ہوا کی صورت میں بارش کی صورت میں اور پھر گر چمک کی صورت میں ایک ایسی خوفناک صورتحال تھی اور اتنا زیادہ سیلاب آ چکا ہے امرات کے مختلف علاقوں میں جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں لوگ دکھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ بھی کچھ ویڈیوز دیکھ لیجئے ہم چاہتے ہیں اس کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے تو یہ ویڈیو مختلف امرات کی ریاستوں سے سامنے آئی ہیں اور امرجنسی تو نافذ کر دی گئی تھی آج بھی سکولوں میں دفتروں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور جن کا دفتر پہنچنا یا کام پہ پہنچنا اشد ضروری ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ میٹرو استعمال کرتے ہوئے پہنچیں میٹرو کے کئی سٹیشن بھی اس سیلابی بارش کے پانی نے بری طرح سے متاثر کیے ہیں جن کی ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے فلائٹ آپریشن کچھ حد تک بحال ہوا ہے لیکن جو برڈن آ چکا ہے ایک دن کی بندش سے ساید کروڑوں ریال کا نقصان ہو چکا ہوگا امرات کو کیونکہ ایک تو فلائٹ آپریشن معتل ہوا اور دوسرا جو فلائٹ ڈیلے ہوئیں ان کا خرچ اور پھر جو کینسل ہوئیں ان کا بھی تمام کا تمام خرچ وہ امرات کی حکومت پہ ہے تو اوور کلم علاقے ٹوٹلی یہ شاید عربوں درہم کا نقصان ہوا ہے اس ایک بارش کی وجہ سے ابھی اس کے اندر جو گاڑیاں ڈوب گئیں اس کے اندر جو امارتوں کو نقصان ہوا دبائی مال کو آپ نے دیکھا ویڈیوز موجود ہیں دبائی مال میں بڑی بری طرح سے تباہی ہے یہ وہ سب اوورال ریاست کا نقصان ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت کرے جو وہاں پہ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور جو وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں آپ سب کا اللہ حمی و ناصر ہو کمنٹ کر کے اپنے علاقوں کی موجودہ صورتحال بتائیے کہ اب آپ کے علاقے میں کیسا موسم ہے صورتحال کیا ہے اور کیا آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بارش ہمارات کے کسی شہر میں دیکھی اور کتنے سال سے آپ رہ رہے ہیں اپنے تجربے سے ضرور لکھئے گا